بسم اللہ الرحمن الرحیم خدمے سے پہنچتے ہیں آج بھی ہم انشاءاللہ لزیز آپ کے کئی سوالات مفتیان اکرام کی سینئر ٹیم ہے اس کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کے برپور کوشش کریں گے اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنے سوالات شیئر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی شیئری مسئلے کے حوالے سے کوئی برانمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان سا طریقہ ہے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے ف فیس بک کے سرچ انجنر میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے اس کا حصہ بن کر کومنٹ بار پر اپنا سوال تحریر کریں گے اور جواب کے انتظار فرمائیں گے سوال تحریر کرتے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ایک تو یہ کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کے نام رکھنا مت پھولی دوسرا ہے کہ فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے سوالات سے گری بیز کیجئے اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور مفتین اکرام کا قیمت بھی بچائے جا سکے گا کیونکہ ہماری اس پرگام سے اس پلٹ فارم سے کسی بھی ایسے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا جاتا ہے ناظرین اکرام جب بھی ہم اس پرگام کے ساتھ جڑے ہیں تو یہ نیت بارال ہماری ہونی چاہیے کہ اس پرگام کے ساتھ ہم سیکھنے اور سکھانے کے نیت سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اِنَّمَ الْعَلْمِ بِتَعْلُمْ تَعْل بھی اسی مقصد کے لیے اس کو نشر کیا جاتا ہے ہم آج کی نشست کے جو معزز مہمانان ہیں ان کا تعارف آپ کی خدمت بیش کرتے ہیں سب سے پہلے مرسط موجود ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سینئر مفتی ہیں مصاز الحدیث ہیں جامد الرشید کراچی کے اور بینک اسلام پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر ہیں اور آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی تارک مسعود صاحب سینئر مفتی ہیں سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامد الرشید کراچی کے عارف مذہبی سک بھی نہیں ہے اور آج کے پہلے سوال ہے مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں بنت سعید الرحمان صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں مصاز حدیل صاحب کینیڈا میں لوگ اپنے گھر کا سامان برتن بستر وغیرہ سستی قیمت میں بیش دیتے ہیں ان میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں کیا ان کی یہ چیزیں خریدنا اور ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال پوچھنے کے پیچھے شاید جو وجہ ہے ایک تو یہ ہے کہ غیر مسلم کی کمائی ضروری نہیں ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اسلام کی روح سے وہ حلال کمائی ہو تو اس کمائی سے جو چیزیں اس نے خریدی ہے وہ چیزیں اس سے خریدنا جائز ہے نہیں ہے اور دوسری وجہ پوچھنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے جو استعمال کی چیزیں ہیں برتن ہیں اور کپڑے وغیرہ ہیں تو ان کے استعمال کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ تحارت نجاست کا احتمام اور خیال تو نہیں رکھتے ہیں یہ تصور کنسیپٹ ہے نہیں یہ کنسیپٹ صرف اسلام میں ہی ہے تحارت اور نجاست کا تو کیا ان چیزوں کو ہم بغیر دوئے اور پاک کی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو سوال کی وجوہات انہوں نے واضح نہیں کی کہ بظاہر یہ دو وجہ پیچھے لگتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سوال کیا ہے تو پہلی بات کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ غیر مسلم آپس میں جو ایک دوسرے سے کمائے اگر وہ غصب اور چیننے کے طریقے پر نہ ہوں ظالمانہ قبضے کے طریقے پر بلکہ قانونی طریقے سے اور ان کی آپس کی رضا مندی سے ان کے معاملات ہوئے ہو تو اگرچہ وہ ناجائز ہی معاملات کیوں نہ ہو شریعت کی روح سے جیسے کہ سعود ہے اور جوہے کے رقم ہیں اور مختلف قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں خلاف الشرع شراب کے خرید و فروخت وغیرہ تو ان کے آپس کی اس طرح کے معاملات کو شریعت کی نظر میں درست کہا جائے گا یعنی درست با ایمانہ کے ان کے لئے اس کے جو کمائے ہوگے اس کو حرام نہیں کہا جائے گا حلال کہا جائے گا لہٰذا بلعموم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلم کی ملکیت میں جو اموال ہے وہ شریع نکتہ نظر سے حلال ہے اس لئے کہ اس میں غصب اور چیننے کا انصر نہ ہونے کے برابر ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ غیر شریع طریقوں پر اس نے وہ اموال حاصل کیے ہیں اور وہ ان احکام کے مخاطب ہی نہیں ہیں اور جو دوسری وجہ اس کے پیچھے کہ اطہارت نجاست تو اس حوالے سے اصول یہ ہے کہ جب تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ چیز نجس ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگرچو غیر مسلم ہی کے ہاں سے آپ کے پاس آیا ہوں البتہ بہتر بہرحال یہ ہے اس پورے مسلم ہے بہتر بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ نے سامان لینا ہے اور سیکنڈ ہین چیزیں لینا ہے تو اگر آپ اجتناب کر سکتے ہیں غیر مسلم کی چیزوں سے تو آپ کو کرنا چاہیے حدیث میں ہے صحیح بخاری کے حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کفار کے بردنوں کے حوالے سے تو حضور نے فرمایا کہ اس سے اگر اجتناب آپ کریں گے تو بہتر ہے اگر ضرورت ہو تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پھر یہ ہدایت فرمائی کہ اس کو دو کر آپ استعمال کریں تو فقہاں نے اس میں تفصیل فرمائی ہے کہ اگر نجاست کا غالب گمانی یقین ہے تو پھر تو دونا ضروری ہے کپڑوں کا بھی بردنوں کا بھی لیکن اگر غالب گمانی یقین نہیں ہے تو پھر دونا صرف بہتر ہے دوے بغیر بھی استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے تو یہ اس حوالے سے تفصیل ہے بہتر شکریہ مصطف صحف الرحمان صاحب ویہاڑی سے پوچھتے اگر کسی بستی میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو وہاں زہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے نہیں بلکہ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ وہاں کے لیے جو گنیادی حکم ہے شریعت کا وہ یہی ہے کہ آپ زہر ہی کی نماز پڑھیں گے اور عام دنوں میں جو زہر کا حکم ہے جمعہ کے دن بھی زہر کا وہی حکم ہے تو ان کے لیے جماعت سے ہی پڑھنا ضروری ہے بہتر شکریہ مصطف شاروخ احمد صاحب کا سوال ایک کراچیز مفتدارک مصطف صاحب سے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے تعلیم قرآنے سے پہلے وضو نہ کرے تو گناہ ہوگا جی نہیں وضو صرف قرآن مجید کو چھونے کے لیے ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی بغیر وضو کے جائز ہے قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں حدیث کی کتابیں یا فقہ کی ان کو آپ بغیر وضو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں بہتر شکریہ مصطف صاحب عابد گل بہادر خان صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں عقد نکاح میں اجاب و قبول پہلے ہے یہ خطبہ نکاح پہلے عقد نکاح میں نکاح سے پہلے خطبہ ہے جتنی بھی روایات ہیں نکاح سے پہلے خطبہ اور اجاب و قبول نکاح کا نام ہے یعنی نکاح اجاب و قبول کو کہتے ہیں تو اگر اجاب و قبول کے بعد خطبہ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ آپ نکاح سے پہلے نہیں پڑھ رہے خطبہ بلکہ نکاح کے بات کر رہے ہیں اس لئے پہلے پڑھنا چاہیے محمد افضل ملح صاحب کراچی سے کیا عاصر اور فجر کے بعد تسبیحات پڑھنا ضروری ہیں فجر اور عاصر کے بعد تسبیحات پڑھنا ضروری نہیں ہیں لیکن اس کی بہت ترغیب ہے قرآن مجید میں بھی ذکر کے بارے میں آیا کہ بکرتوں وہ عاشیہ صبح و شام ذکر کرتے ہیں آدیس میں بھی ہے تو فجر اور عاصر کی نماز کے بعد ذکر کی فضیلت عام اوقات سے زیادہ ہے جزاکو اللہ صاحب مفتی محمد حسین صاحب سوال ہے جی محمد افضل ملح صاحب کا ہی اگر کراچی سے پوچھتے ہیں کیا اقامت کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے وقت درود دل میں پڑھے ہیں یا زبان سے ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کئی بار آئے تو کتنی مرد درود پڑھنا لازم ہوگا بہتر تو یہ ہے اگر ایک مجلس میں کئی بار اس میں مبارک آئے تو بہتر تو یہ ہے کہ ہر سماعہ اور سننے کے ساتھ درود پڑھا جائے اور کسی مسلمان کے لئے اس میں بوجھ نہیں ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو محبت ہے اور جو ایک دلی لگاؤ ہے تو اس کی روح سے ہمارے لئے کبھی بھی باعثی بوجھ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہزار بار بھی اس میں مبارک آئے تو ہم اس پر درود شریف پڑھیں تو میاری طریقہ تو یہی ہے لیکن فقی حوالے سے جو ذابطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار پڑھنا ضروری ہے بار بار پڑھنا اگر نام آئے تو مستحب ہے باقی جو پہلی بات انہوں نے پوچھی ہے کہ اقامت کے وقت تو یہ آزان کے حوالے سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آزان میں جب ہم نام سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو درود پڑھنا ہے نہیں ہے تو اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ حدیث کے جو الفاظ ہے اذا سمیاتم المؤذن فقول و مسلم آیا قول تو اس میں یہ ہے کہ معذن جیسے کہ کہے آپ نے بھی اسی طرح کہنا ہے تو اس موقع کے لئے سنت یہ ہے کہ جیسے اشہدو ان محمد الرسول اللہ ہے تو آپ بھی ایسے ہی کہیں درود شریف کا اضافہ اس میں نکرے آئین اس وقت میں جب یہ پڑھا جا رہا ہوں لیکن اگر کوئی درود شریف پڑھے گا بھی تو کوئی ناجائز نہیں ہوگا لیکن مسنون اس کو اس موقع پر نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ جو بعض لوگ جب اشہدو ان محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں تو یہ جواب نہیں ہے یہ ایک مطلب دو لحاظ سے مطلب وہ ہے کہ ایک تو جو سنت طریقہ ہے اس وہ تو جواب تو اس نے دیا نہیں اور جو سنت نہیں ہے وہ اس نے دے دیا تو درود کا الگ ثواب تو ملے گا لیکن سنت اس کو نہیں کہیں گے اور یہ اس لحاظ سے درست طریقہ کا نہیں ہوں گا شکریہ مصرم طیبہ صاحبہ کے سوال کراچی سے مرد عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے ویتر کی نماز پڑھنے اور سجدہ صاحب کرنے کا صحیح دریقہ کیا ہے مصرم تو انہوں نے تین سوالات جمع کیے ہیں پہلے سوال پر تو بار بار بات ہو بھی چکی ہے اور مولان تاریخ مصرم صاحب نے اس دن بڑا تفصیلی جواب اس کے دیا تو مرد اور عورت کے نماز میں فرق ہے اور یہ پانچ چھ جگہ پر ہیں ہاتھ اٹھانے میں بھی ہے پھر ہاتھ رکنے میں بھی ہے پھر رکو کی قفیت میں بھی ہے پھر سجدہ کی قفیت میں بھی ہے پھر قادع کی قفیت میں بھی ہے پانچ مواقع پر یہ فرق ہے اور یہ احادیث سے ثابت ہے اس کے لئے اگر کسی نے مزید دلائل اور تفصیل دیکھنی ہو تو نمازی مسنون کے نام سے صوفی عبد الحمید صواتی صاحب رحمہ اللہ کے کتاب ہے اس میں ایک ایک چیز کیلئے جزوی دلائل انہوں نے دیئے ہے تو وہ دیکھا جا سکتا ہے باقی جو دوسری بات ہے کہ وطر کی نماز کا کیا طریقہ ہے تو مغرب کی نماز کا جو طریقہ ہے وہی وطر ہے صرف فرق یہ ہے کہ آخری رکت میں صورت ملانا یہاں واجب ہے صورت ملانے کے بعد پھر دعائی قنوط بھی پڑھنا ہے یہ سنت ہے اگر یہ دعایات نہیں ہے تو کوئی اور دعای بھی اس کے جگہ پڑھی جا سکتی ہے اگر کچھ بھی آدھ نہیں ہے تو تین مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو بھی سنت کی ادائی کے قائم مقام ہو جائے گا تو یہ ہے باقی سجد سحوہ کا جو طریقہ انہوں نے پوچھا ہے تو جو میعاری طریقہ ہے ایک منفرد کے لئے الگ نماز پڑھنے والے کے لئے وہ یہ ہے کہ سجد سحوہ میں دو قادے ہوتے ہیں ایک سجد سحوہ سے پہلے اور ایک سجد سحوہ کے بعد تو دونوں قادوں میں وہ درود شریف بھی پڑھے دعا بھی پڑھے اور تشہہد پڑھ لائی ہے دونوں قادوں میں تشہہد درود اور دعا پڑھیں اور پھر ایک طرف سلام پیر کر پھر دوسری قادے میں بھی ایسے ہی کرے کہ تشہہد پھر درود پھر سلام کر کے پھر اس طریقے سے نماز مکمل کریں سلام ایک طرف پیرنا ہوگا اگر کسی نے دونوں طرف پیرا تو بھی درست تو ہے لیکن جو پراپر طریقہ اس میں ایک طرف دائے طرف سلام پیرنا ہے سجدہ صاحب کے لیے اگر کوئی سلام بھول گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن طریقہ کار یہی ہے بہت شکریہ مصحب مبشر حمد صاحب کے سوال ہے نمازی کے متعلق کہ امام چار کی وجہ پانچ رکعت پڑھا دے تو سجدہ صاحب ہوگا جی جس سجدہ صاحب اس کے لیے ضروری ہوگا کیونکہ سلام کو اپنی جو مطلوبہ جگہ تھی اس سے اس نے مؤخر کر دیا ہے تو سجدہ صاحب کے ساتھ اگر یہ نماز پوری کرے گا تو یہ نماز ہوگا چک شکریہ مصحب مفتی طارق مصحب صاحب سوال ہے جی پھر محمد اب ظلم اللہ صاحب کا قراجی سے عورت آزان کے فوراں بعد نماز پڑھے یا مرد کی جماعت کے وقت نماز پڑھے خواتین چونکہ مسجد میں نہیں جاتی ہیں اور جماعت سے نماز نہیں پڑھتی ہیں تو وہ آزان کے فوراں بعد بھی نماز پڑھ سکتی ہیں بلکہ نماز کا جب ٹائم شروع ہو جائے اپنے گھر میں وہ نماز کے نقشے رکھے جائیں طلوع ای آفتاب غروب ای آفتاب جو بھی نماز کے اوقات ہیں ان میں جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو تو خواتین نماز پڑھ لیں ان کو ایسی طرح کرنے چاہیے کیونکہ آج کل پھر محمد وسیم صاحب کا انڈیا سے سوال ہے فرض نماز کے بعد امام جب دعا کرائے تو ہم تسبیحات پڑھ سکتے ہیں یا امام کے ساتھ دعا میں شامل ہونا ضروری ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا تو ثابت نہیں ہے اس لئے امام کے ساتھ شرکت اس میں ضروری نہیں ہے اپنے طور پر بھی دعا کر سکتے ہیں یعنی اپنے طور پر بھی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں لیکن کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں میں تشویش پیدا ہو جیسے امام فرض نماز کے بعد اگر دعا مانگ رہے ہیں اجتماعی آپ فوراں کھڑے ہو کر سنتیں شروع کرتے ہیں تو لوگ مڑمڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا کوئی کام کرنا جس میں آپ اپنے آپ کو پرمننٹ کرنے لگیں یا نمائع کرنے لگیں اس سے ایک انتشار پیدا ہوتا ہے مساجد میں تو مو نیچے کر کے شرافت سے بیٹھے رہے ہیں اور اپنی تسبیحات میں مشہول رہے ہیں یہ مو نیچے کر کے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کھڑے نہیں ہوتے لیکن ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اب سب دعا میں مشہول ہیں آپ کبھی پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں اس سے بھی لوگوں کے تشویش ہوتی ہیں کیا کر رہا ہے بھئی تو کوئی بھی ایسا عمل کرنا مذہد میں جو ایک اجتماعی حیت کے خلاف ہو اور اس میں لوگوں کے ذہن میں تشویش ہو رہی ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے جو شبریمو صاحب اختر شاہ صاحب کا سوال ہے اور میری تین سال کی نماز قضا ہے انہیں ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے یہ ہر نماز کو الگ الگ پڑھ کر بھی مکمل کر سکتے ہیں مثلا پہلے فجر کی ساری نمازیں پڑھ لیں پھر زور کی اسی طرح پھر اثر اور مغربش جو آدمی صاحب ترتیب نہ ہو اس پر نمازوں میں ترتیب لازم نہیں ہے صاحب ترتیب کہتے ہیں جس کی زندگی میں پانچ چھے نمازیں چھے نمازیں اگر آپ کی زندگی میں رہ گئیں باقی تو آپ صاحب ترتیب نہیں رہتے اور اگر چھے سے کم کم نمازیں ہیں تو پھر آپ کو قضا ترتیب سے کرنا لازم ہے جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ جنگ کی حالت میں کیسے نماز پڑھی جائے گی اس لئے آپ کی نماز غزب خندق میں قضا ہوئی بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ جنگ میں اب ایسے نماز پڑھی جائے گی تاکہ جنگ میں بھی نماز قضا نہ ہو لیکن اس وقت حکم نازل نہیں ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزب خندق میں چار نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ نے سب کو ترتیب سے پڑا اسی بنیاد پر مسئلہ یہ ہے فقہہ کہتے ہیں کہ اگر نمازیں زیادہ نہ ہو چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں تو فرض ہیں اور وطر کو احتیاطاً یعنی اس میں داخل کی ہے واجب کہا ہے اس کو فرض جیسی تو نہیں ہے لیکن ایسے بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی تاکید نہ ہو تو احتیاط عبادات میں احتیاط کے پہلو کو ترجی دی جاتی ہے تو اس لیے اس سے زیادہ اگر نمازیں کسی کی قضا ہو جائیں تو وہ صاحبی ترتیب نہیں دیتا پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ زہر کے وقت میں فجر پڑھ لیں فجر پڑھ لیں پہلے زہر پڑھ لیں بعد میں فجر پڑھ لیں اس طرح کر سکتا ہے بہت شکریم صاحب سلمان شاہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی محمد حسین صاحب میں نے سنا ہے سید پر جہنم کی آگ حرام ہے انہیں کسی تھنڈی جگہ پر عذاب ہوگا کیا یہ سید بس اگر گل دل بلستان سے کوئی پوچھتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی کراچی سے اسے سوال پوچھ رہے ہیں تو کوئی حقیقت نہیں یہ اس بات کی بلکل فضول بات ہے بے بنیاد بات ہے نصب کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں رکھی جائے گی جس کا جو عمل ہوگا ویسے اس کو سزا ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو اور اپنی پوپی حضرت صفیہ کو اور اپنے چچہ اور چچہ ذات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس دنیا میں تو جو میرے پاس دنیا کی چیزیں اس کا والے سے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں لیکن آخرت کے معاملات میں میں کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تو سب کے لئے آخرت کے حالات برابر ہے اور سب کے لئے یہ وصول ہے کہ پھر یہ ایک سوال ایک ظاہری غلط فاہمیم پر بھی مبنی ہے کہ ٹنڈ میں کوئی سزا نہیں ہے ٹنڈ کی ایک ایسی کیفیت ایک درجہ ہے جب اس پہ پہنچ جائے تو اس میں اور حرارت میں کوئی خاص فرق نہیں رہتا جیسے کہ حرارت سے جسم جل جاتا ہے ہڈیا نکل آتی ہے تو ٹنڈ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے اور قرآن میں ٹنڈ کا عذاب بھی ہے اور وہ بھی کوئی کم عذاب نہیں ہے تو یہ بھی کوئی رعایت والی بہت اگر ایسی ہے بھی تو بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مصر سائرہ فواد صاحبہ کے سوال کیا ویل چیئر پر عمرہ کروانے والے کا بھی عمرہ ساتھ میں ادا ہو جائے گا اگر میں اپنی والدہ کو صفحہ مروہ کے دو چکر لگوا لوں اور باقی چکر میرے بھائی لگوا دیں تو اس طرح ہم دونوں کی صحیح بھی ہو جائے گی یا نہیں یہ نیت پر مدار ہے اگر نیت اپنی بھی ہے تو اپنا عمرہ اور اپنا توافر صحیح بھی ہو جائے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں یا اس کو ویلچئر پر آپ گمار رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے اپنی نیت ہے تو آپ کا اپنا توافر صحیح بھی ہو جائے گا شکریہ موسیقی فاطمہ صاحبہ کے سوال ہے مکہ مکرمہ سے عمرہ کے بعد مجھے شک ہے کہ میں نے بال پورے سے کچھ کم کاٹے تھے اب میرے لئے کیا حکم شکریہ شک سے کچھ نہیں ہوتا اب ان کے لئے کوئی حکم نہیں ہے بس یہی ہے کہ آپ نے آپ کو حلال سنجھے اور عمرہ ان کا درست ہوا ہے بہت شکریہ موسیقی مفتی تارک مصور صاحب محمد آزان شاہ صاحب کا سوال ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے رزق کی برکت چلی جاتی ہے کیا یہ درست نہیں یہ سو فیصد غلط ہے کپڑے دھونے سے چاہے کسی بھی نہ دھونے سے اگر رزق کی برکت ختم ہو تو سمجھ میں آتا ہے میلے کچلے رہنے سے صاف سترہ ہونے سے رزق میں برکت ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی برکت جزاکم اللہ جی عبدالحی صاحب کا سوال کراچی سے پوچھتے ہیں کیا یہودی اور عیسائی امت محمدیہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک امت اجابت کہا جاتا ہے اور ایک امت دعوت اجابت کا مطلب جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ان کو جواب دیا تو وہ تو صرف مسلم ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی دعوت کو قبول کیا اور ایک دوسری امت جو امت دعوت ہے یعنی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا جائے گا وہ رد کر دیں یا قبول کریں ان کی مرضی تو اس لحاظ سے تو یہ امت میں داخل ہیں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اس میں یہود و نصارہ بھی ہیں اس میں ہندو و سکھ ہیسائی بھی ہیں تو سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اس حوالے سے یہ امتی ہیں نبی کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان تک بھی دین کا پیغام پہنچانا ہے اور نبی کے بعد نبی کے امتیوں کی ذمہ داری لیکن اس لحاظ سے کہ یہ ایسے ان کے ساتھ معاملات ہوں گے جیسے ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے یا ربی امتی اے اللہ میری امت میری امتی یعنی میری امت جنت میں چلی جائے تو وہ صرف وہی امت ہوگی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کیا ہوگا جو آپ پر ایمان لائی ہوگی تو امت کا لفظ دونوں کو شامل ہے کبھی کسی ایک معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے کبھی اس میں عموم ہوتا ہے لیکن جو امت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں خصوصی طور پر کہ یہ جنت میں ان کی اسی صفے ہوں گی حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کی اسی صفے جنت میں ہوں گی اور امت تھوڑا کرے گی اس کو عجر زیادہ ملے گا تو اس سے وہ امت مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہو شکریہ مرد صاحب لبنہ خان صاحب صاحبہ کا سوال لہور سے کیا عورت باپردہ ہو کر محرم کے بغیر بچوں کے ساتھ گھر کے ساتھ حوالے پارک میں جا سکتی ہے ہاں باپردہ ہو کے جا سکتی ہے ٹھیک عبدالسلم صاحب کا سوال ہے حضور اٹکس کیا کرکٹ میچ دیکھنا جائز ہے جبکہ فرائزم کوتاہی نہ بڑھتی جائے اور نظر کی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھا جائے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مَعْرِزُونَ کہ ایمانوانوں کی علامت ہے کہ وہ لغوی آس سے اعراز کرتے ہیں لغو کہتے ہیں ایسا کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ یعنی دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو دین کا بھی فائدہ نہ ہو تو ویسے تو کرکٹ دیکھنا بزاتے خود تو جائز کام ہے آپ گلی محلے میں کوئی بھی کرکٹ کھیل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک مباح چیز ہے اس میں تھوڑا سا ذہن فریش ہو جاتا ہے لیکن آج کل جو بین الاخوامی سطح پر میچز کھیلے جا رہے ہیں ان میں کھیل کو وزاتے خود مقصود بنا لیا گیا ہے کھیل خود مقصد نہیں ہوتا کھیل سے کوئی اور چیز مقصد ہوتی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا وہ کیا ہے مثال کے طور پر ہم جب کھیلتے ہیں تو ہمارا ذہن فریش ہوتا ہے اور وہ ذہن پھر مفید کاموں میں خرچ ہوتا ہے مفید کاموں میں قوم کی ترقی کے کاموں میں یا تعلیم میں یا دین میں عبادت میں کسی بھی مفید کام میں جس کا دنیا اگر آخرت میں فائدہ ہو لیکن اگر آپ کھیل اس لیے رہے ہیں کہ کوئی آپ سے پوچھے آپ کیوں کھیل رہے ہیں تو آپ کے میں اس لیے کھیل رہا ہوں کہ میں کھیلاری بن جاؤں اس کا مطلب جو مقصد کا ذریعہ تھا اسی کو آپ نے مقصد بنا لیے تو آج کل جو بین الاقوامی سطح پر میچز کھیلے جا رہے ہیں ان سے کچھ اور مقاصد نہیں ہوتے اگر ہوتے ہیں تو وہ زمنی ہوتے ہیں جیسے انڈیا کو ہرانے سے پاکستان کا مقصد ہی ہوگا کہ بھئی انڈیا والوں تھوڑے سے وہ ڈر جائیں یا انڈیا والے پاکستان کو اس لیے ہراتے ہیں تو لوگ کیونکہ ہمارے سامنے یہ دلائل دیتے ہیں کہ بھئی میچز میں تو یہ ہوتا ہے ملک کی محبت بڑھتی ہے جب ہماری ٹیم جیتی ہے تو ملک سے محبت کا اظہار ہوتا ہے یہ زمنی چیزیں ہیں یہ جو بین الاقوامی سطح پر جو میچز کھیلے جا رہے ہیں ان کے مقاصد یہ نہیں ہے بلکہ مقصد کھیل ہی ہے تو زمنی فائدے تو ہر چیز میں ہوتے ہیں کوئی بھی آپ لغف کام کریں گے کچھ نہ کچھ فائدہ تو اس میں ہوگا تو یہ دیکھا جاتا ہے موتد بھی فائدہ اس سے کیا ہو رہا ہے موتد بھی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ موتد بھی ایک تھوڑی سی گاڑی اردو ہے موتد بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادہ یعنی ایک بڑا فائدہ تو بڑا فائدہ کچھ نہیں ہے بڑے نقصانات بہت زیادہ ہیں ایک بڑا نقصان تو یہ ہے کہ یعنی اسی کو مقصد بنایا جاتا ہے اور اس کے جو زمنی نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس لئے میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہونے کا فتوہ نہیں دے رہا وہ تو بڑے حضرات ہی بتا سکتے ہیں لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے کم سے کم دیندار لوگوں پر دین سے جڑے ہوئے لوگوں پر علماء صلاحہ پر یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کرکٹ کے میچز دیکھیں ان کو تو چاہیے کہ لوگوں کو تبلیغ کریں کہ وہ ان لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ ہاں گلی محلے میں جیسے چھوٹے پیمانے پر کوئی کھیل رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کے بعد بھول جاتے ہیں کون جیتا کون ہارا یہاں تو کئی کئی دنوں تک بحثیں چلتی ہیں پھر ان کو لا کے ان سے انٹریویو لی جاتے ہیں جیسے کوئی پتنی جنگ لڑکے آئے ہیں میدان جنگ میں جیسے کوئی آرمی کے فوجی آفیسرز ہیں جنہوں نے کارگل کی طرح قربانییں دیئے ہیں اس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے بلکہ آج کل ان آفیسرز کو جنہوں نے قربانییں دیئے ہوتی ہیں ان کو اتنا عزت نہیں دی جاری اتنی ایک چھکے چوکے مارنے والوں کو دی جاری ہے تو یہ کھیل کو آپ نے حس سے زیادہ بڑھا لیا ہے تو شریعت کے مزاج کے باہرحال یہ چیز سو فیصد خلاف ہے اور یہ علماء صلحہ پر بلکل بھی سوک نہیں کرتی جزاک اللہ مصبعہ شکریہ محمد صعب صاحب کا سوال ہے جیپی شاور سے مفتی محمد حسین صاحب کیا اللہ رب العزت کی ذات صرف عرش پر ہے یا ہر جگہ ہے بس یہ تو نازک مسئلہ ہے اور اس میں زیادہ بحث کی اور تحقیق میں جانے کی نہ اجازت ہے نہ ضرورت ہے باقی جو مختصر سا جواب اس سوال کا تو یہ ہے کہ ہر جگہ ہونے کا اگر یہ مطلب ہو کہ ہوا کی طرح ہر جگہ ہے تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو جسم ماننا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسم ہونے سے اور جسمانی چیزوں کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق رکھنے سے منظہ ہے اور اگر عرش پر ہونے کا یہ مطلب ہو کہ عرش اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے اور جیسے کہ ایک انسان کی جگہ ہوتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے لئے وہ جگہ ہے اور مکان ہے اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ مطلب تعبیرات تمہیں نہیں کر سکتے لیکن مکانیت کا عقیدہ ہو تو وہ بھی غلط ہے اور ہر جگہ ہونے کا مطلب اگر یہ ہو کہ اللہ کے جو تجلیات ہے کمائے لیق و بشانی ہی وہ صرف عرش کے ساتھ خاص نہیں ہے عرش کے علاوہ بھی ہر چیز پر ہے تو یہ درست ہے قرآن و سنت کے کسی نس کے خلاف نہیں ہے اور عرش پر ہونے کا مطلب اگر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے خاص تعلق ہے عرش سے ایک گونہ خاص تعلق ہے جو کسی اور چیز سے نہیں ہے تو یہ بات بھی درست ہے اور قرآن و سنت کے جو ظاہری نصور سے اس کے موافق ہیں تو عرش اور غیر عرش میں فرق ہے باقی اس کی قیفیت کیا ہے اور حقیقی تعلق کی حقیقت کیا ہے تو اس سے بندیں نواقف ہو سکتے ہیں نہ ہوئے ہیں اور اس لیے مسئلہ متشابہات میں سے ہے اس میں صرف اتنا ہی عقیدہ رکھنا کافی ہے اور ضروری ہے سکول میں چھوٹی پر جرمانے لینے کی کوئی جواز کی صورت کوئی ہے جا آگے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ٹریفک پولیس کے جرمانے لینے کا کیا ہوئی ہے میں اس پولیس والے کے حکم سے اپنا حکم شاید کشید کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹی پر جرمانے لینے اس کی اجازت نہیں یہ البتہ ایک متبادر صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس طالب علم کا داخلہ منسوخ کیا جائے اگر وہ زیادہ چھوٹیا کرے اس کے لئے ایک ذابطہ بنایا جائے کہ جس نے اتنی چھوٹیا کی تو اس کا داخلہ منسوخ ہوگا اور پھر بعد میں وہ نیا داخلہ لے گا اور نیا داخلے کے فیس اس کے لئے یہ ہوگی اور اس طرح جو رقم ہے جو تنبیح کے طور پر بڑھانا اور اس سے لینا مقصد ہے تو وہ فیس میں باقاعدہ اور رینویشن کے وقت اس سے الگ سے لی جائے تو اجازت تو اس کی ہے کہ داخلہ ایک نیا طریقہ کار اس کے ساتھ نیا معاملہ کیا جائے لیکن محض جرمانے کے طور پر جو جیسے کہ اجکر لائج ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے اور پولیس والوں کے لئے بھی اصل حکم تو یہی ہے کہ جرمانہ لینا کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے البت اتنی بات ہے کہ ایک فرد اور انڈویجول کا معاملہ ہے اور ایک پورے ملک کے قانون کی بات ہے تو اس میں توڑا یہ فرق کیا جاتا ہے کہ فرد کو وہ حکم بتایا جاتا ہے جو ہمارے فقہ نفی کے حوالے سے مفتابی ہی بات ہو جس پر فتوہ دیا جاتا ہوں جہت ایک قانون کی بات ہے تو قانون میں صرف اتنی پابندی آئین کی روح سے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے دائرے سے خارج نہ ہو قرآن و سنت کے دائرے میں کسی بھی فقی مکتب فکر کے مطابق اگر قانون سازی ہوئی ہے تو اس پر عمل درامت جائز ہے اور عوام کے لئے اس کی پابندی ضروری ہے لازم ہے تو یہ جو تعذیر بالمال کا مسئل ہے چونکہ یہ اختلافی ہے تو اگر قانون اس کے مطابق بنا ہے سرکارتی آتارٹیز کا تو پھر اس حوالے سے اس کی گنجائش ہے کہ وہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہی کے پابند ہیں نہ کہ کسی خاص مذہب پر قانون سازی کے شکریہ محمد صاحب محمد مرسلین صاحب کا سوال ہے یو پی انڈی ایس مفتی طارق مسور صاحب لوگ کہتے ہیں اگر کوئی شخص کئی مرتبہ عمرہ کر چکا ہو تو اس کو پانچ مہینے سے پہلے عمرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ عمرہ کرنے سے کعبہ کی عظمت دل سے نکل جاتی اور جو لوگ باہر سے عمرہ کرنے کے لیے آئیں ان کو موقع دینا چاہیے کہے با دوست زیادہ عمرہ کرنے سے کعبہ کی عظمت نہیں نکلتی اور بڑھ جاتی ہے کعبہ کی عظمت یہ تو ہر نیکی کے بارے میں آپ کہیں گے زیادہ تحجد پڑھنے سے تحجد کی اہمیت ختم ہو جائے گی اببہ اممہ کی زیادہ زیارت کرنے سے اببہ اممہ کی ویلیو ختم ہو جائے گی یہ تو غلط بات ہے جس کے ساتھ آپ جتنا زیادہ رہتے ہیں تو اتنی ہی محبت بڑھتی ہے محبت کا ایک اصول ہے کہ جو چیزیں محبت بڑھانے والی ہیں اس میں حسن و جمال ہے اس میں کسی کے کمالات ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ جس کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں اس سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جو لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں ان کو بیت اللہ سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ عبادات کی مختلف انواں ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے تو آپ نے عمرہ کر لی آپ بار بار عمرہ کرنے کے بجائے صدقات و خیرات کی طرف توجہ دیں آپ اور اگر اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں تو آپ ہر سال عمرہ بھی کریں یعنی تمام قسم کی عبادتوں میں بیلنس رکھنا چاہیے ایک ہی عبادت کے آگے اور دوسری عبادتیں آپ نے حقوق العبادت سے متعلق جو عبادتیں وہ چھوڑ دیں تو یہ جائز تو پھر بھی ہے مناسب نہیں ہے ہاں جو حقوق العباد میں واجب ہیں وہ تو بہرحال کرنے پڑیں گے تو تمام انواں کی عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے اور اگر اللہ نے کسی کو اتنی مالی وسط دی ہے کہ وہ ساری عبادتیں کر کے بھی ہر سال بار بار سال میں دو دفعہ عمرہ کر رہے ہیں تین دفعہ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اسلاف میں ایسے لوگ بھی گزریں جنہوں نے ہزار ہزار عمرے کی ہیں حالانکہ اس دور میں عمرہ کرنا بہت مشکل کام تھا دعا صاحبہ کے سوال ہے سعودی عرب سے قرآن کریم حفظ کرنے کی کیا فضیلت ہے قرآن کریم حفظ کرنے کی بہت فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تُو قرآن کی تلاوت کر اور درجات جنت میں اوپر کی طرف تُو چڑھتا چلا جا جہاں اس کی تلاوت ختم ہوگی وہ اس کا جنت میں مقام ہوگا صحیح حدیث ہے یہ تو اور علماء نے لکھا یہاں صاحب قرآن سے حافظ قرآن مراد ہے تو حافظ سے کہا جائے گا کہ پڑھتا چلا جا اور جنت میں اوپر چڑھتا چلا جا آپ اندازہ لگائیں کتنا اونچا مقام ہوگا اس کا جہاں تک وہ پہنچے گا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن ہے وہ قیامت کے دن یعنی کرام ام برارہ کے ساتھ ہوگا بہت معزز مقرف فرشتوں جیسا اس کا مقام ہوگا اور فرمایا جو قرآن میں اٹکتا ہے اس کو دگناجر ہوگا تو یہاں اٹکنا کیوں کہ جو حافظ نہیں ہوتا وہ اتنی روانی سے نہیں پڑ سکتا تو مشقت کی وجہ سے عجر تو زیادہ ملے گا مگر نبی نے بتا دیا کہ مقام اور مرتبہ اسی کا زیادہ ہے جو قرآن میں ماہر ہے اور حافظ ہے تو یہ دو فضائل تھے اس وقت مستحضر میرے ذہن میں جو صحیح حادث سے میں نے آپ کو بتایا سجدہ تلاوت مقروع وقات میں کرنا جائز نہیں ہے اصل اصول تو یہی ہے کہ جو سورج نکلنے کا وقت ہے یا بالکل زوال کا وقت ہے کیونکہ سجدہ تلاوت بھی نماز ہی کی طرح ہے اور غروب آفتاب کے وقت لیکن فقہہ نے بیان کیا کہ اگر اسی وقت تلاوت کر کے فوراں سجدہ کر لیا جائے تو پھر مقروع وقت میں بھی جائز ہے کیونکہ دو حکام میں ٹکراؤ ہو رہا ہے ایک بختی کراہت ہے اور ایک آیت کہہ رہی ہے یعنی جو سجدہ تلاوت والی ہے تو اس میں اسی وقت سجدہ کرنے کا حکوم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اسی وقت سجدہ کرنا جائز ہے آپ سے سوال ہے حسین محمد صاحب کا سرکاری ملازم خود رشوت نہ لے لیکن اسے جمع کرنے اور آگے پہنچانے کی ذمہ داری انجام دے تو کیا ہوگا بس یہ بی گناہ ہے جمع کرنا اور آگے پہنچانا تو اگرچہ خود لینے کی طرح گناہ تو نہیں ہے لیکن گناہ بہارحال ہے تو ناجائز کام ہے اسمان بزیر صاحب کا سوال ہے ہم سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ہم سیلری ٹائم پر نہیں ملتی اگر ہم چار یا پانچ ماہ بعد لیں تو فی گھنٹہ چودہ ریال ملتی ہے جبکہ اگر دو سیلریز اکٹھی لیں تو وہ بارہ ریال فی گھنٹے کی حساب سے ملتی ہے یہ پوری صورتحال درست ہے شرن یا نہیں تو بظاہر اس میں پوچھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سیلری اگر تاخیر سے ملے تو وہ زیادہ مقدار میں ملتی ہے اور یہ اضافہ جو دیا جاتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے تو اس کی اجازت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کامن سنس کی بھی بات ہے کہ جو چیز آپ کو نقد ملے تو اس کی مقدار کم اور اگر ادار ملے تو اس کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے تو اگر سیلری میں بیسہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے فاروقی صاحب کا سوال ہے دہلی انڈیا سے اگر شرابی نشے کی حالت میں سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشے کی اس قفیت میں نہیں ہے جس میں وہ بچے کے حکم میں آ جاتا ہے جس کے کسی قول و عمل کا کوئی اعتبار نہ ہوں کیونکہ جب وہ سلام کر رہا ہے تو مطلب جان پہچان اس کو چیزوں کی ہے تو سلام دینے میں جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر جس پر سلام کیا جائے اگر وہ کوئی ایسی بڑی شخصیت ہے کہ اگر وہ اس شرابی کو جواب نہ دے تو اس کو اپنے اس حمل پر تنبع ہوتا ہو اور ندامت کا موقع اس کو ملتا ہو اور اس پر نظرسانی کرنے کا باعث اس کے لئے بن رہا ہو تو پھر سلام کا جواب نہ دینے کی اجازت ہے اس نیت سے کہ نہیان المنکر کی ایک صورت یہ بن جائے گے باقی دینے نہ دینے دونوں کی اجازت ہے خیصر صاحب پوچھتے ہیں ملتان سے اثر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں جی ہاں فجر کی نماز اور اثر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے پشلی قضا پڑھ سکتے ہیں لیکن جب صورت غروب ہونے کے قریب ہو جائے صورت سرخ ہو جائے تو پھر قضا نماز بھی جائز نہیں ہے ارشاد احمد صاحب کا سوال ہے سری نگل سے غروب آفتاب کا مقروح وقت کب تک رہتا ہے دیکھیں غروب آفتاب کا جو وقت مقروح ہوتا ہے نا وہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے کہ جب ایک نیزے کے قریب سورج ہو یعنی اس کی طرف نظر ٹکانا آسان ہو جائے سرخی اس کی جو اس کی تیزی ہے نا شدت کم ہو جائے یہاں کراچی میں اور پاکستان کے اکثر علاقوں میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا وقت ہوتا ہے وہ تو وہ ہے مقروح وقت اس میں نماز سے اشتناب کرنا چاہیے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم ملک ہے لہذا ہمیں کھانے میں شک نہیں کرنا چاہیے جبکہ دوسری طرف لاہور میں گدے کے گوشت بکنے کے واقعات ہیں اس صورت میں کسی ہوتل کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں اس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے تو یہ کہنا درست ہے یا نہیں مسلم ملک میں اصل تو یہی ہے کہ حلال گوشت ہے کیونکہ آپ جب ہر طرف حلالی گوشت مل رہے ہیں سب مسلمان ہیں لیکن اگر کسی خاص علاقے کے بارے میں یہ خبر پھیل جائے اور اس کے قرائن بھی ہوں کہ واقعی یہاں حرام گوشت بکر آئے تو پھر بغیر تحقیق کے کھانا جائز نہیں ہوگا تو اگر کہیں یقین ہے کہ بھئی گدے کا گوش بہت زیادہ ہوتلوں میں آ چکا ہے اور یقین کی حد تک وہ کیفیت بن جائے تو پھر بغیر تحقیق کے کھانا جائز نہیں ہوگا محمد فارد نواز صاحب محمد حسین صاحب سے عشری اور خراجی زمینوں میں کیا فرق ہے پاکستان کی زمین عشری ہیں یا خراجی ہیں جو زمین مسلمان کی مملوکہ ہے فی الحال اور اس کو مسلمان ہوئی کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے مراز کے طریقے پر یا خرید فروغ کے ذریعے سے اور اس کے بارے میں ثابت نہیں یہ کہ کسی وقت میں کوئی غیر مسلم اس کا قانونی مالک رہا ہے تو وہ زمین عشری ہے اور جس زمین کے حوالے سے عباد ثابت ہو جائے کہ یہ غیر مسلم کی قانونی ملکیت میں ایک بار آ چکی ہے اس کے بعد کسی مسلمان کو یہ منتقل ہوئی ہے تو پھر وہ خراجی زمین ہے باقی جو پاکستان کی زمینوں کے حوالے سے عباد ہے تو جو زمین پاکستان بننے اور ملک علاہدہ ہونے کے بعد جو عباد ہوئی ہے وہ تو عشری ہے اور جو زمین پہلے سے عباد تھی تو اس میں یہی ذابطہ ہے کہ اگر کسی زمین کے بارے میں معلوم ہے کہ عباد کو نندوں میں کوئی غیر مسلم بھی رہا ہے تو پھر تو وہ خراجی زمین ہے اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ سب مسلمان ہیں یا کوئی پتہ نہیں ہے تو اس کو عشری ہی سمجھا جائے گا تو یہ ایک ذابطہ کی بات محمد حکیم صاحب شانگلہ سے پوچھتے ہیں ایک آدمی دکان سے سونا خرید کر دوسرے آدمی کو ادھار بیچتا ہے تو کیا وہ آدمی دوبارہ اسی دکاندار کو وہی سونا بیچ سکتا ہے بس ایسا عموماً وہاں ہوتا ہے جا ایک آدمی کو نقد رقم کی ضرورت ہے اور کوئی قرض نہیں دیتا تو اس سے کوئی چیز لے کر پھر کسی کو بیچتا ہے کم قیمت پر اور اس کی نقدے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ آدمی جو خریدنے والا ہے یہ ازاد ہوتا ہے کسی کو بھی بیچ سکتا ہے لہذا اگر اس ازادی کے ماحول میں یہ پہلے والے جو بیچنے والا ہے فروخ کنندہ ہے اسی کو بیچ دے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے لیکن اگر یہ بات تے ہو اور پہلے سے پری منشن ہو یہ بات کسی نے کسی طرح ملحوظ ہو کہ اسی شخص کو ہی بیچا جائے گا دوبارہ یہ تو پھر وہ ایک سودی ہیلا ہے اور غلط ہے ناجائز ہے مزاق اللہ مصب مفتی طارق مصور صاحب احمد آوان صاحب پوچھتے ہیں کاغان سے بکری کے بچے نے خadtوت پی لی ہے کیا حکم بکری کے بچے نے تو بکری کے بچے کو باندھ کے رکھنا چاہیے تھا نا تو یہ بکری کے بچے نے غلط کیا تو بکری کا بچہ پوچھے ہیں مجھ سے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے انہوں نے تو نہیں کیا نا ایسا کچھ کام تو ان سے کہیں بکری کے بچے کو کہیں کہ مجھ سے پوچھے کہ میں نے صحیح کیا یا ناجائز کیا تو اگر غلط کیا تو ہم اس کو توبہ کا کہیں گے بس یہ جو بکری کے بچے کا سوال تھا تو جواب تو مولا نے دے دیا جو صحیح جواب بن رہا تھا لیکن تھوڑی سی تفصیل اس میں میں کروں کہ شاید ان کا مقصد یہ ہو کہ اس بچے کا بعد میں گوش استعمال کرنا وغیرہ تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جب پیٹ میں کوئی چیز گئی اور وہ پھر خون میں تبدیل ہوئی تو اس کی وہ حکم اس کا وہ حکم باقی نہیں رہتا جو اس سے پہلے کے یہ ایک الگ اصول ہے چینج آپ اسٹیٹ انقلاب ماہیت شریعت کا کہ چیز جب دوسری ماہیت میں تبدیل ہو جائے تو احکام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں نہیں ہوگا اور یہ جو سوال ہے کہ منٹیننس وغیرہ کا خرچہ ان کے ذمہ ڈالا ہے اور تب بھی پھر یہ کہ کریم یا اوبر میں تو یہ جائز نہیں یہ اگر مطلق معاملہ ہے البت اگر کمنی سے سریح اجازت لی جائے تو اس کی اجازت ہے لیکن عام طور پر ایسی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے نا ان چیزوں میں جو ذاتی آمدن کے ذرائع ہے اس میں ان کو استعمال کریں ایک بات یہ ذہن میں آ رہی ہے ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے شہد پوچھنے والے کا مقصد یہ بھی ہو کہ بکری کے بچہ اگر دودھ پی لے کتیا کا تو ہم اس کو چھڑوائیں یا نہیں چھڑوائیں یہ بھی ذرا جواب دے دینا کہ یعنی اس کو دودھ حرام جانور کا پلانا جائز ہے یا نہیں حرام چیز جیسے کہ خود استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو کسی جانور کو از خود استعمال کروانا بھی جائز نہیں ہے تو چھڑانا تو ہے لیکن اگر اس نے جو پی لیا ہے ان کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھ کے پیا ہے نا سائل سے پھر تو غلط کیا اگر ان سے پوچھے بغیر پیا ہے تو پھر ٹھیک اسے اس سوال کا جواب دے دی ہے اور مرتی محمد حسین صاحب سیلہ خان صاحبہ کا سوال ہے کریڈٹ کارڈ میں بینک ہمیں جو پیسے دیتا ہے اور مہانہ ہم سے کچھ پیسے زائد لیتا ہے ایسے پیسوں سے غریب کو صدقہ دینا یا اسے مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں ہے بس اس کا جواب بھی مولان تاریخ صاحب کے اس کی طرح ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ کا جو سود ہے یہ تو کمپنی والے اور بینک والے لے رہے ہیں تو وہ پوچھے کہ بھائی ان پیسوں کو ہم صدقہ وغیرہ میں دے سکتے نہیں دے سکتے کریڈٹ کارڈ جو ہولڈر ہے وہ تو قرضہ لے رہا ہے بینک سے اس پر سود دے رہا ہے تو قرضہ جو لیا گیا ہے تو اگرچہ وہ سودی ہی قرضہ کیوں نہ ہو اس کا استعمال جائز ہوتا ہے اور اس رقم کی ذات میں کوئی حرومت اور کوئی خلاف شریعت بات اس کی ذات میں نہیں ہوتی یہ جو عمل انہوں نے کیا سودی قرضہ کا وہ عمل خلاف شریعت ہے جس کا الگ سے گناہ ہوگا تو باقی جو سودی رقم ہے وہ کسی بھی کار خیر میں خرچ کی جا سکتی ہے جس میں غریبوں کا صدقہ بھی شامل ہے البتہ مسجد میں ایسی حرام رقم نہیں لگائے جائے گی اس لئے کہ مسجد کا تقدس بہت زیادہ ہے تو اس کو حرام سے ہر طریقے سے بچانا ضرور ہے کیا زندہ شخص کو نفل عبادت کا ثواب ہدیئے کیا جا سکتا ہے یہ ایسال ثواب کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی فوت ہوا ہو جس کو ثواب پہنچانا مقصد ہے زندہ کو بھی ایسال ثواب کیا جا سکتا ہے ہر قسم کے عبادت شہزاد فیدہ صاحب کا سوال ہے مفتی تارک مسعود صاحب سے میرا ٹرانسفر کراچی سے اندرون سند تقریبا ساڑھے تین سو کلومیٹر اندر ہوا ہے جبکہ میری فیملی کراچی میں ہے اور میں ہر ہفتے گھر آتا ہوں اور ایک دن گھر ٹھہر گھر واپس چلا جاتا ہوں میں گھر آ کر یعنی یہاں پر قصر نماز پڑھوں گا یا وہاں قصر نماز پڑھوں گا جہاں نہیں جو آپ کا اصل گھر ہے جہاں اپنے سامان وغیرہ کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ چاہے وہاں ایک دن کے لئے بھی آئیں گے آپ پوری نماز پڑھیں گے اور سفر آپ کا بار بار بھی ہوتا ہو تو سفر میں جب تک ہو جائے جوب کے لئے روز ہی جا رہے ہیں آپ تو وہاں آپ کو قصر نماز ہی پڑھنی پڑھے گی نماز آپ کے سوال ہے لڑکی والدین کے گھر جائے تو قصر نماز پڑھے گی جی ہاں لڑکی شادی کے بعد جب اس کے شہر کا جو گھر ہے وہ اس کا اصل گھر ہوتا ہے اگر وہ سفر کر کے والدین کی گھر جائے گی پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو پھر وہ قصر نماز پڑھے گی یہ ایک انہوں نے جو مفتی محمد حسین صاحب نے ایک مسئلہ بتایا تھا نا کہ جو رشوت جو ہے نا آفیسر حضرات کہتے ہیں ماہ تحتوں کو کہ وہ رشوت لے کے آؤ تو ایک تھوڑا سمیں اس کی تدویر بتاتا ہوں کہ یہ ماہ تحت لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے جوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے یعنی آفیسر حضرات کو رشوت دینی ہوتی تو اس میں ایک تدبیر یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو اپنے آفیسرز ہیں اس کے ساتھ جائز خدمت آپ زیادہ کریں یعنی اس کی ایسی خدمت بھی شروع کر دیں جو آپ پر لازم نہیں ہے اس کے گھر کے کام کر دی ہے یا زیادہ اچھے اخلاق سے اس سے باتچیت کر لی تو اس کو محبت کے ساتھ یہ بتایا جائے کہ سر یہ جو میں رشوت نہیں لے کے آ رہا آپ کو نہیں دے رہا فلان سے یہ کیونکہ ناجائز عمل ہے لیکن آپ اس کے علاوہ اگر مجھے کوئی ایسا کام کہیں جو میری ذمہ داری نہیں ہے تو میں انشاءاللہ وہ بھی کر دوں گا ہوتا یہ ہے کہ جب ماتحت آدمی اپنے آفیسر کو کہتا ہے یہ حرام ہے تو آفیسر اس کو نیگٹیو لے گے جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ نہ تکبر کر رہا ہے اور یہ ہم سے بھی بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارا بھی باپ بننے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ مشاہدے کی بات ہے تجربے کی بات ہے جن لوگوں نے اس نسخے پر عمل کیا جن جونئرز نے کہ آفیسرز کی جائز خدمت پہلے سے بھی زیادہ شروع کر دی پہلے ان کو بتایا جائے کہ سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے مسئلے نہیں کر سکتا اس کے علاوہ کوئی اور کام بتائیں جو میرے ذمہ نہیں ہے لیکن میں وہ بھی کر دوں گا تو جن جونئرز نے اپنے آفیسرز کی اس قسم کی خدمت کی ہے ان کے گھر کے کام کچھ نمٹا دی ہے یا کچھ اضافی یا بہت اچھے اخلاق سرم سے بات کی یا ویسے ہی کوئی گفت ان کو دے دیا تو پھر وہ اس آزمائش سے بچ گئے ہیں پھر ان کے آفیسرز کو خود اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ بندہ ایک نمبر ہے یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ اس میں قبر ہے یا یہ مجھ سے بڑا بننا چاہتا ہے بلکہ یہ نائس پرسن ہے یہ دو نمبری نہیں کرتا تو پھر میں آپ یعنی ایک مشورے کے طور پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس آزمائش سے جونئر لوگ نکل جائیں گے ابراہیم خان صاحب کا سوال ہے محمد حسین صاحب آپ سے امریکہ میں نماز کی ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں جو نماز کا وقت داخل ہونے کے ساتھ آزان دیتی ہیں کیا گھڑی کی آزان کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے کہ ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے خبر اس سے لی جائے اور پھر وقت کو داخل سمجھ کر نماز پڑھی جائے تو یہ تو درست ہے اور یہ وقت داخل ہونے کے ایک علامت ہو سکتی ہے اس حوالے سے اس میں کوئی عارض نہیں ہے لیکن اگر یہ مقصد ہے کہ اس کو جو سنت ہے آزان کا بقائدہ آزان دینا جماعت کے وقت اور ہر نماز کے وقت یہ الگ سے ایک سنت ہے اور نماز کے آدام میں سے اور سنن میں سے ہے خواہ انفرادی نماز ہو یا جماعت کے ساتھ نماز ہو تو یہ اگر مقصد ہے کہ وہ سنت اس آزان سے آدھا ہو جائے گیا نہیں تو وہ اس سے آدھا نہیں ہوگی جو بقائدہ ریکارڈٹ چیزیں ہیں وہ خواہ کسی بھی ذریعہ سے ہو اس سے سنت اور اقامت آزان اور اقامت کی جو سنیت ہے جو سنت ہونے کا حکم ہے اور اس کا جو ثواب ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہوگا اور اس پر دلائل کی کافی تفصیل ہے جس کا موقع نہیں ہے لیکن مختصر یہ ہے کہ انسان کا خود آزان کہنا ہی ضروری ہے سنت پر عمل ہونے کے لئے دونوں وعزز مہمان کرام اور تمام ناظروں نے سامین کا اور ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ لزیز کل شب نو بج کر پانچ منٹ پر دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی